بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں امارا سچاد آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وائٹننگ بلیچ ایڈ سپیشل وائٹننگ بلیچ سیکھنے والے آج کی ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور بیل ایکن پریس کرنا نہ بھولے گا بلیچ یہ آپ کو دس بیس روپے والے جو ساشے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو مارکٹ میں ایزی لی آویلی بلیچ اس لیے میں یہ یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ وولیم لیتے ہیں 20 وولیم فیس کے لئے یوز کرتے ہیں اور ہینڈ اینڈ فیٹ کے لئے 40 وولیم کو یوز کرتے ہیں لیکن اس وقت جو مارکٹ میں ایزی لی آپ کو آویلیبل ہوگا دس بیس کا ساشے بھی آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کو صورت تچکی پیچ کریم بلیچ یا پھر کوئی بھی آپ کو کریم بلیچ ساشے میں مل جائے گی آپ نے وہ لے لینے ہے ٹھیک ہے میں یہ لیتی ہوں ساشے تھوڑی سی میں کریم نکال لوں گی میرے پاس یہ بڑا پولر پیک تھا آپ کو مارکٹ میں یہ ساشے میں ضرور مل جائے گی ٹھیک ہے تھوڑی سی میں یہ کریم بلیچ لے لوں گی ساتھ ساتھ میں یہاں سائیڈ پہ رکھتی جاتی ہوں ٹھیک ہے اس میں ہم بلیچنگ پاوڈر تھوڑا سا ایڈ کر لیں گے میں صرف پاؤں کے لئے بنا رہی ہوں ہاتھوں اور پاؤں کے لئے بنا رہی ہوں تو میں بلیچنگ پاوڈر زیادہ ایڈ کر رہی ہوں آپ نے اپنے فیس کے لئے بنانا ہے تو بلیچنگ پاوڈر آپ کم ایڈ کریں گی ٹھیک ہے اچھا اگر آپ فیس کے لئے بنا رہی ہیں آپ کی سکن سنسٹیف ہے تو آپ سووتنگ روشن ضرور اپنی سکن پر اپلائے کریں گے اور آپ اس کو بلیچ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں ہاتھوں پاؤں کے لئے بنا رہی ہوں اتنا ضروری نہیں ہے لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا اس کو ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے سکن کی شائن کے لئے ضروری ہے کہ آپ سکن شائنر بھی اس میں لازمی یوز کریں ٹھیک ہے یہ میں اس میں تھوڑا سا سکن شائنر ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس سوفٹ ٹچ کا وائٹننگ پاوڈر ہے یہ بھی مارکٹ میں آپ کو ایزی لئے اویلیبل ہوگا یہ آپ لے سکتے ہیں اور اگر یہ آپ کو نہیں ملے تو وائٹننگ کیپسول آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹننگ کیپسول آپ کو مارکٹ میں آرام سے مل جائیں گے اگر آپ کو یہ وائٹننگ پاوڈر نہیں مل رہا ہے تو آپ دو وائٹننگ کیپسول صرف ایڈ کر سکتے ہیں میں ہاتھوں پاؤں کے لئے بنا رہی ہوں تو مجھے کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہے میں اس کو دو کیپسول اور پاوڈر دونوں ایڈ کروں گی اس میں آپ ہاتھوں پاؤں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ پاوڈر بھی ایڈ کریں آپ کیپسول بھی وائٹنگ کیپسول دونوں ایڈ کریں اچھا یہاں پہ بات آتی ہے ایوری دی کی یہ ہماری سکن کو گلو کرتا ہے انسٹنٹ فیئر کرے گا جب آپ اس کو بلیچ میں یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں میں ڈرائے ملک پاوڈر ایڈ کریں گے آپ ایوری دی لے لیں آپ نیڈو لے لیں آپ کوئی بھی لے لیں یہاں پہ میرے پاس ہے گولڈن پرل کا گلو بوسٹنگ سیرم اس میں ہم یہ بھی یوز کریں گے کیونکہ ہمیں انسٹنٹ گلو چاہیے ہمیں انسٹنٹ فیرنس چاہیے ہم ایڈ کے لئے بلیچ ریڈی کر رہے ہیں کہ آپ پولر نہیں جا سکتے ہیں آپ بلیچ کریں اور گھر میں ہی آپ کو پولر جیسا ریزلٹ مل جائے اس سے انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے ریزلٹ ملیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ ایک بار اس کو یوز کیجئے ایک بار ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا ریزلٹ اس کے ملیں انشاءاللہ اس کے آپ کو بڑے اچھے ریزلٹ ملنے والے ہیں اس طرح ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہماری بلیچ تیار ہے اچھا جب ہم بلیچ پاوڈر ایڈ کرتے ہیں تو ٹرائے کیجئے کوشش کیجئے کہ آپ اس کو بڑے اچھے سے مکس کیجئے جو بھی ہمارے اس کے اندر پاوڈر اور جو بھی انگریڈنٹ ہم لوگ نے ایڈ کیو تھے وہ اچھے طریقے سے سب مکس ہو جائیں ٹھیک ہے اس کو ایک بار ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا ٹھیک ہے جی ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کسی ہوم ریمیڈی کے ساتھ ہی ملوں گی انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ